موسیقی موسیقی اس وقت لوگوں نے اور بالخصوص ایسے لوگوں نے جو کہ پاکستان مسلمی نواز یا شریف فیملی کے انٹی اپنے ویوز رکھتے ہیں وہ بڑے اور طرح کے رنگ دینے لگے مریم صاحبہ کا جوڑا اتنے کروڑ کا ہے اتنے کا اتنے کا ایک عجیب قسم کی بحث سل پڑی ہے کہ آج کے دن مہندی کے دن انہوں نے جوڑا جو پہنا وہ اتنے کروڑ کا تھا پھر جو بارات پہلے دن پہنا وہ اتنے کروڑ کا تھا پھر جو ولی میں وہ اتنے کروڑ کا اب جو لوگ ان کے سپورٹ کرتے ہیں کہ جی مہندی والے دن وہ بہت گریسپل لگ رہی تھی بارات والے دن کیا بات ہے اور مریم والے دن بھی وہ بہت گریسپل اور بہت ہی دلکش لگ رہی تھی اب اس پہ جو ہے وہ سوسین میڈیا پہ بحث چڑھ پڑی میں نے کہا یار مطلب یہ کیا ہو کیا رہا ہے پھر میں نے کہا چلے بات کرتے ہیں یہ تصویریں جو میں آپ کو کچھ دکھانے لگا ہوں یہ پرائیوٹ تصویریں نہیں ہیں یہ فیملی فانکشنز کی ہیں مگر یہ آلیڈی وائرل ہیں تو ایسا کچھ نہیں میرے اس ویڈیو میں ہوگا کہ جنب ان کی تصویر تھی فیملی فانکشن کی جو پرائیوٹ تھی تو میں دکھا رہا ہوں یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں کہ اگر آخر ایسا ہوا کیا مطلب مریم صاحب نے ایسا کیا کر دیا کہ ایک عجیب بھوچال آیا ہوئے ایک توفان آیا ہوئے یہ تصویریں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں فیملی فانکشن کی تصویریں ہاں ایک چیز میں نے نوٹ کی وہ بڑی مختلف تھی منفرد تھی کہ ماشاءاللہ فیملی گاتی بہت اچھا ہے مریم صاحبہ بہت اچھا گاتی ہے ان کا گانا بڑا ویڈیو جو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی حمزہ شہواز شریف بہت اچھا گاتے ہیں اور جنیس سبدر صاحب وہ خود اچھا گاتے ہیں انہوں نے بھی پچھلے دنوں کی ویڈیو تھی اور انہوں نے گانا گیا تو ماشاءاللہ سب اچھے سرو میں ہیں مجھے خود چکے بڑا شاک ہے سنگنگ کا گانے سننے کا اچھے گانے سننے کا تو آئیکن ریلیٹ ٹو دیٹ اب مریم صاحبہ کی یہ فوٹوز ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی الیگنٹ لگ رہی ہیں یہ جوڑا اتنے کروڑ کا ہے لیکن اگین یہ ایسی ماشاءاللہ بڑا بڑا گریسپل اور بہت ہی جگنیفائیٹ قسم کا ان کا اٹائر ہے وہ لگ رہا ہے اچھا ایک اور بات بڑی زیادہ ہو رہی ہے میں اس چیز کو میں بلکل بھی مایوب طریقے سے نہیں کہوں گا I think it's a compliment it's a compliment to مریم نواز لوگوں نے یہ کہا کہ بلکل مریم نواز جو ہے وہ جنیس سبدر صاحب کی بڑی بہن لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے she's still young اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے وہ بلکل لگ ہی نہیں رہا کیونکہ ان کی بیٹی ایک آلیڈی شادی ہو شدہ ہیں ان کی بیٹی اللہ تعالیٰ ان کے بھی نصیب اچھے کرے ان کی اولاد بھی ہے تو اس طرح سے مریم صاحبہ نانی اممہ بن چکی ہے لیکن دنیا کا کوئی شخص خاص طور پر اس اٹائر میں ان کو دیکھ کہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ مریم نواز ہیں جو دو بچوں کی ماشاءاللہ ماں ہیں جوان بچوں کی اور آگے سے نانی بھی بن چکی ہیں اور انشاءاللہ دادی بھی بن جائیں گی تو لوگوں نے یہ بھی بڑا اس پہ لوگوں نے سرہا بھی ہے اس چیز کو مطلب بڑا کاملیمنٹ کیا ہے لوگوں نے جو کہ بڑی اچھی بات ہے اور ای ٹھنگ یہ شاید دنیا میں ایسی بہت کم پولیٹیشنز ہیں جو اپنے آپ کو اتنا گریسفولی کیری کرتی ہیں اگیل میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو میں کسی قسم کی پولیٹسکل ایفیلیشن سے ہٹ کے بنا رہا ہوں اس میں آپ نے یہ نہیں کہنے لگ جانا کہ جناب پٹواری ہو گیا نون لیگی ہو گیا it has nothing to do with the noon league i'm talking about شریف فیملی مریم نواز جنیس صدر ان کی شادی تو اس جوڑے کو لے کر جی بڑی بات ہوئی کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا جوڑہ پہن لیا اچھا ماشاءاللہ یہ ایک تصویر ہے بہت خوبصورت تصویر ہے بڑی خوبصورت تصویر ہے and i'm sure اس کو مریم صاحبہ جنیس صاحب جو ہے وہ اپنے کورنے میں اس کو بڑا فریم کر کے لگوائیں گے مریم صاحبہ اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو کتنے پیار سے دیکھ رہی ہیں اس تصویر میں سبز رنگ کے جوڑے میں اور بڑے خوبصورت لگ رہی ہیں جنیس صدر وائٹ شہروانی میں اور انہیں کلہ پہنا ہوئے اوپر اور وہ بھی مسکر آ رہے ہیں it's a very beautiful moment of mother and son اور میرے خیال ہے کسی بھی ماں کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہوتی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کوڑی چڑھے ہے انہیں سیرے پائنے ہیں and he's going to get married so it's a very beautiful بڑا خوبصورت یہ ایک پکچر تھی اور مریم صاحبہ کی اسی اٹائر میں ایک سولو پکچر بھی ہے اس کو لے کر کے بات ہو رہی تھی کہ جناب وہ ہو اتنے مہنگی کپڑے and all this thing بھئی کس کو کیا پتا یقین کریں مجھے نہیں پتا لوگوں نے کہا ہے literally twitter پہ facebook پہ یہ اتنے کروک ہے بھائی تم سے خیلیتہ تھا گیا how do you know that مجھے نہیں پتا میں نے اپنے کروڑ نہیں دیکھے میں نے اپنے کروڑ نہیں دیکھا زندگی میں مجھے نہیں پتا کہ بھائی کتنے کروڑ کی کیا چیز ہوتی ہے i don't know and how come do you know آپ لوگ مطلب یہ شہباز شریف صاحب کی ایک تصویر ہے جنیت کے ساتھ یہ بڑی خوبصورت تصویر ہے اور بڑے گریسپل لگ رہے ہیں جناب چچا نے اپنے جو ہے نا وہ بڑے بھائی کی موجودگی کا احساس نہیں ہونے دیا پھر یہ ڈھوڑ دبک کے اچھا ایک اور ایک اور ویڈیو تھی جو کہ آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے مریم صاحبہ مہندی لے کے آ رہی ہیں اپنے بیٹے کی اور اس میں جو ہے وہ گانا بھی گا رہی ہیں اور بڑے چاؤ کے ساتھ بڑے بڑے شاک کے ساتھ وہ اپنے بیٹے اچھا ایک بچیز اچھی لگی مریم صاحبہ جو ہے انہوں نے چونکہ ایک پولیٹیشن ہے ایک سنجیدہ پولیٹیشن ہے بڑی بڑی جو ہے وہ شولہ بیار تقریر کرتی ہیں لیکن جب بعد ان کے بیٹے کی آئی جو ماں ہے and it's totally okay شاید ہم لوگ تیار نہیں ہیں دیکھنے کے لیے کہ اگر کوئی وزیر ہے کوئی پولیٹیشن ہے کسی پارٹی کا سربراہ ہے he or she can be father and mother as well and وہ اس وقت اس کردار میں رہ سکتے ہیں ہمیں انتی اجازت دینی چاہیے مریم صاحبہ اگر اپنے بیٹے کی مہندی لی جاتے ہوئے گانا گاری ہیں تو ہمیں وہ پرمیشن دینی چاہیے ہم ہوتے کونے برمیشن دینے والے but again ہمیں جو سوشل میڈیا پر ایک بحیث چھوڑی ہوئی ہے ہمیں وہ چیز اپریشیٹ کرنی چاہیے she is a mother too اور اس وقت اس لمحے وہ ماں ہے وہ مریم نواز نہیں ہے یا وہ پاکستان مسلمی نواز کی نائب صدر نہیں ہے وہ اس وقت ایک ماں ہے اس کو ایک ماں کا طور پر لو اگر کوئی شوخ و چنچل ادائیں کر بھی رہا ہے عصد عمر صاحب کی یاد ہے ایک ڈانس کی وڈیو تھی اپنی وائف کے ساتھ تھی خالباً وہ کسی عزیز کے یا اپنے کسی بچے کی شادی تھی اس پر وہ ڈانس کر رہے تھے اس وقت وہ دہ عصد عمر دہ ایمین نے عصد عمر نہیں تھے اس وقت وہ ایک باپ ہوں گے کوئی بھائی ہوں گے شوہر ہوں گے وہ again میں اگر ایک جنرلسٹ ہوں تو میں ہر وقت جنرلسٹ نہیں ہوں میں باپ بھی تو ہوتا ہوں میں شوہر بھی تو ہوتا ہوں ہر انسان ایک طرح کے کردار میں ہر وقت نہیں رہ سکتا تو وہ لیوریج ہمیں دینی چاہیے لوگوں کو اور ہر شعبہ ہے زندگی کے لوگوں کو دینی چاہیے ہم کل کو کسی پولیس افسر کچھ ایک بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں اپنی فیملی کے فنکشن میں ڈانس کرتے ہو دیکھیں تو ہمیں اس کو جج نہیں کرنا چاہیے اس وقت وہ باپ ہو سکتا ہے وہ اس کے دوست کی شادی ہو سکتی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت بلیس افسر نہیں ہے یہ چیز ہم لیک کر جاتے ہیں البتہ یہ بڑی کیوٹ تصویریں تھیں بڑی کیوٹ ویڈیوز تھیں جو کہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ لے کے بعد موسیقی